امیر مطین صاحب کا تجزیہ لیں گے مگر جو تیس الیکٹی باز شامل کیے گئے ہیں یا یہ تیس الیکٹی باز ان کی ٹوکری کے اندر ڈالے گئے ہیں اس میں سے کتنے ایسے امیدوار ہیں جو کہ نیشنل اسیمبلی کے لیے اس کے اوپر عامر صاحب کا تجزیہ اور اس کے ساتھ نواب اسلم رئیسانی کیا جمعیت علماء اسلام کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون کا دامن تھامیں گے کیا ان کے ساتھ پارٹی کے اندر شامل ہو جائیں گے یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا ہم سوال ہے کیونکہ ایک طرف تو مولوی فضل الرمان صاحب کے ساتھ بڑی پیار محبت کے کلمات ہیں میاں نوازشید صاحب کے مگر بلوچستان کے اندر صورتی علم میں ڈیفرنٹ نظر آئی ہے اس کے اوپر بات ہوگی اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ماضی میں نازیبہ کلمات سے نوازی گئی ہے باپ پارٹی اور یہ تمام نازیبہ کلمات مسلم لیگ نواز کی طرف سے آئے ہیں اب مسلم لیگ نواز نے ان کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے تو اس کو مفامت کا نام دیا جائے گا یا پھر سیاسی دوالیہ پن کا نام دیا جائے گا اس کے اوپر بھی کچھ ہم بحث کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے اب اس سے کچھ در پہلے یہ خبریں آ چکی ہیں کہ آئی ایم ایف اور پاکستان میں قرض کی جو اگلی قصد ہے اس کے اوپر ابباہمی طور پر اتفاق ہو گیا ہے فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان کے اندر ڈالر کو کھلا چھوڑا جائے گا نیچکاری کی عمل کو اور بھی تیز کیا جائے گا اور جو بجلی سارفین ہیں ان کو جو رائت دی جاری ہے وہ رائت نہیں دی جائے گی یہ وعدہ بھی لیا گیا ہے ایک طرف تو بجلی فیورنٹ مہنگی کر دی گئی ہے اور بھی دوسری طرف جو ہمارے پارس سیکٹرز ہیں ان کو اربوں روپے کی سبسیڈی ہے اس کا یہ معاملہ زور و شور سے اب بھی جاری ہے یعنی کہ معیشت کے مقمل طور پر کڑاکیں نکل چکے ہیں یہ جو کڑاکیں نکلیں ہیں کوئی سنبھلتی بھی صورتیال نظر آئے گی آئندہ آنے والے مستقبل میں آئندہ چند دنوں یا چند ہفتوں کے دوران اس کے اوپر میں عامر صاحب سے بات ہوگی عامر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ چل رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کا یہ جو مشن بنوچیستان ہے جو کہ مشن ایمپوسیبل میں نے کل کا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوسیبلیٹیز اس میں بہت زیادہ ہیں ان کی جو سیاسی ٹوکری ہے اس کے اندر تیس سیاسی انڈے جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں اس کے اوپر جڑا اوپن ہی ہم بات کرتے ہیں آج جی دیپین کرتا ہے کہ آپ اس کو اخلاقی نظر سے دیکھ رہے ہیں سیاسی نظر سے دیکھ رہے ہیں سیاست کے اندر بھی اخلاقی پہلو تو ہوتا ہے اس کو نہیں نکال سکتے ہیں پاکستان میں اب رہے تو نہیں گیا ہے اگر آپ نمبرز گیم میں جائیں تو اس سے دو ایک تاثر بن گیا ہے کہ جناب یہ انڈے سارے جو ہیں نواشیف صاحب کے ٹوکرے میں ہی جانے ہیں جس سے یہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ لادلے ہیں اور وہ بڑے بڑے نام آگئے ہیں آپ ہی نے مجھے بتایا تھے کیا سوپر لادلہ لادلہ سوپر لادلہ لادلہ سوپر میکس سوپر میکس لادلہ سوپر میکس اچھا ہے تو بہل وہ لادلہ کا ابھی ایک زمانے زمانے کی بھی بات ہے چاہید تھوڑی سی ہوایں جو تبدیل ہوئی ہیں لوگ بہت تنگ آگئے ہیں اور یہ بہت کروڈلی ہونے لگ پڑا ہے بلوستان کی آپ دیکھیں ہمیشہ سے وہاں پہ سردانوں نوابوں کا ایک نظام ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں بلوستان کے سارے مسائل بھی اس کی وجہ سے ہے سب سے زیادہ کرپشن بلوستان میں ہے سب سے زیادہ جرائم سب سے زیادہ یہ جو انسرجنسی ہیں اس لئے کنٹرول نہیں ہو پاتی ہیں کہ وہاں پہ یہ افراد ہیں یہ ہمارے سامنے یہ جو نوابین اور سردارین تھیں اگر آپ انگریزوں کی کتابیں پڑھیں فرض امپل سینڈمن صاحب کی جو سب سے بڑی ایتورٹی تھے کتاب انہیں بتائی بھی یہ ہے کہ جناب یہ کس طریقے سے یہ تمام نوابوں سرداروں کو وظیفہ دیا جاتا تھا تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کس نواب کی کس سردار کی کتنی اوقات تھی تو کسی کو پچاس روپے کسی کو سو روپے کسی کو ڈیٹھ سو روپے اور وہ جب آتے تھے تو لائن میں جب وہ دورے پہ نکلتے تھے گورہ بادر تو سب یہ تازیم کے لیے پیش کیے جاتے تھے اس بیک گراؤنڈ میں پہلے یہ افراد تھے مگر آپ اس کو ارگنائزڈ شیپ دے دی ہے کہ اب وہ جو ہے باپ پارٹی جو بنا گا پارٹی بنا دی گئی اب اس سے باپ پارٹی میں سمجھتا ہوں بہت تانہ ایک گالی بنتی جا رہی ہے کہ ایک مزاق بن گیا یہ وہ بیٹری بنا دی ہے کہ جب گاڑی کا ڈرائیور بدلنا ہوں تو اس گاڑی میں فٹ کر دی جاتی ہے کسی بھی گاڑی میں فٹ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں نا پشلی گورنمنٹ کے اندر جو ہے فرزامپل صوبے کے اندر جو ہے جام کمال صاحب کو چیم نسٹر بنایا گیا پھر باپ کی بیٹری کے ذریعے بنایا گئے تھے پھر باپ کی اندر بیٹری کے ادھر پرابلم آئی اور اس کی ملفینکشننگ کی گئی تو قدوس بزنجو صاحب کو بنا دیا گیا یہ وہی بات ہے جس کا مریم صاحبہ نے تانہ مارا تھا جی 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 وہ بالکل میرے خلق وہ پردوس صاحب ابھی دخواہی دے یہاں پہ نہیں اس سے پہلے بھی ہوا تھا ایکچلی کہ قدوس بزنجو صاحب سنواللہ زہری صاحب چیم نسٹر تھے اٹھارہ کے پہلے تو اس میں جنوری اٹھارہ کے اندر اس وقت نون لکھی کیونکہ یہاں گورنمنٹ تھی اور وہ نون لکھے کینڈیڈیٹر صلواللہ زہری صاحب تو ان کو باپ کے تھوہ ان کو رموو کیا تھا جس کی درد کا ذکر جو مریم بی بی کر رہی تھی ان کو بھی شرم نہیں آتی ہے کہ اس میں سے بڑے بڑے موتفر لوگ ہیں بڑے بڑے اچھے خاندان کے لوگ ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی خراب لوگ ہیں مگر ایک کوئی جب خلاقی پہلو بالکل ہی نکال دیں کروڑ طریقے سے نیکڈ طریقے سے پاور پولٹکس آپ کریں جس کے اندر کوئی نظریہ نہیں کوئی خلاق نہیں کوئی سیاست نہیں کوئی اصول نہیں ہے تو اس کے بعد پھر یہ شیم 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 ہی کہیں گے مریم صاحبہ لوگوں کے بارے میں کہتی تھی کہ ایک جگہ باتھروم کے اندر ہوتی ہے اس 30 الیکٹیبلز میں سے کوئی دو تین جو ہیں جو کہ امینے کے سیٹے مریں گی کوئی پانس سات لوگ ہیں کہ یہ جو کہ الیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے اندر اور ظاہر ہے وہ ایک نمبرز گیم آئے گا مگر آپ دیکھیں کہ اوور نائٹ پچھلے الیکشن میں جو یہ راتو رات یہ چوبیس پیسٹ سیٹیں ہیں ٹوٹل بروشتان سبلی میں اس میں سے سب سے بڑی پارٹییں بن گئے چوبیس سیٹیں لے کے باقی ملاج علا کے گورنمنٹ بنا لی گئی سو سب سے بڑی پارٹی بن گئی اور سب پارٹی بننے کے بعد یہ بن جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے پلاسٹک کی طرح کے ایک فلیکسبل وہ انہوں نے کر دیا کہ الاسٹسٹیٹی ربڑ کی پارٹی ہے کہ یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں سو یہ ایک قسم کا ان کو اس کا لیکٹورلی یہ بینفٹ آ گیا ہے کہ جی چولو جی یہ لادلہ ہے مگر پھر یہ لادلہ کہنے میں برا نہ بنائیں اور اس کا جو اخلاقی طور پر برا اثر پڑھ رہا ہے جو اوورال ایک میسیج جا رہا ہے پورے پاکستان کو کہ جناب یہ لادلے کے ذریعے یہ لے رہے ہیں تو انہیں ہیں دوسرا میرا خیال ہے یہ کہیں نہ کہ یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے اگر یہ ہی کرنا ہے نظام تو پھر یہ ایک جو الیکشنز کا ڈکو سلا اور یہ ہر دور میں پاکستان میں انیس ستر کے علاوہ ہر الیکشن کانٹروورشل رہا ہے یہاں پہ کوئی پاکستان کی اتنی درخشہ تاریخ نہیں ہے انتخابی سیاست خاص طور پر مگر اتنا کروٹلی اتنا نیکٹل ہی نہیں کرنا چاہیے میں تو کہتا ہوں میانہ مہار میں پھر جو برما ہے اس کے اندر کوٹا ہے اسٹیابیشمنٹ کا کہ اتنے پرسنٹ ہماری چیٹے ہوں گی تو یہاں وہ اس کو فرملائز کر لیں بجائے اس کے کہ اس طریقے سے کروٹلی کر کے یوز کیا جائے تو ان لوگوں کو بھی یہ بچارے جو پاور میں ہر صورت میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی شرمندہ کروانے کی گو کہ وہ خود شرمندہ نہیں ہوتے ہیں تو کوئی شرم آنی پھر اس کا آپ دیکھیں ہر سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ہے سسٹم سارا سے اب یہ ستہی چیزوں میں کاسمیٹک ریفارمز ہو رہے ہیں یہ ٹک کریں گے وہ ٹک کریں گے یہ چھاپے لڑ دیں گے وہ چھاپے اور بھائی یہ ایک سب سے بڑا پرابلم تو جب آپ خود کریں گے تو سینٹ کی سیٹیں پھر ظاہر ہیں جو جس طریقے سے سنجرانی صاحب بنے اس کے بعد جو سینٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں نون لیگ کو یہ جو مریم بی بی کی تقلیم تھی اس لیے تھی کہ ان کی جتنے ایم این اے آن پیپر تھے ایم پی اے پیپر تھے سینٹر ان کے ایک دو بگ گئے اس طرح سے نہیں ماملہ وہ باپ پارٹی کی وجہ سے ہوا سو اس لیے وہ ان کا غصہ ہے سو یہ ٹھیک ہے آجاتے ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ وقت کرے گا کہ ان کو تھوڑی سیئے بلاول بھٹا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ دو تین سیٹوں کے لیے اوورال اپنا کوئی اگر پہلے ہی کوئی اچھا تصور رہ گیا تھا درمیان میں نواز شیف صاحب نے ایک سولوں کی سیاسیت کی طرح گئے تھے ووٹ کو عزت دو اس کے بعد ایک جب ورس تو مارا ہے اتنا کروڑلی پہ دیتے تھے کہ جناب یہ وہ بالکل یہ اب دیکھیں نا ہر دوار کا ایک لادلہ ہوتا ہے وہ لادلہ جو ہے یہ پی ٹی ای بھی لادلی تھی اسے پہلے یہ بھی لادلی تھی سو یہ لادلہ پن کب تک چلے گا جو آپ کہہ رہے چیئرمن پی ٹی ای کے اوپر ازام لادلے پن کا تھا اسی کو تو گلے کا ہار بنا کے اب نون لگ آگے چل رہی ہے آپ نے ایک پیغام کی بات کی تھے ایک اور بھی میں چیز آپ کے سامنے رکھتی ہوں جب تک میانواشر صاحب لندن میں رہے تھے یا پاکستان کی جو حالیہ صورتحال ہے اس میں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے امرصہ وہ بہت زیادہ باشعور ہو چکا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیویس پولیٹکس کے اندر اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے ایک طرف تو پیغام دیا جاتا ہے کہ جو کارکون ہے ہمارا زمینی کارکون ہے جو باہر نکل رہا ہے اس کو تیار کرو ہمیں لیڈرشپ چاہیے آتے ہی آپ ان کے موں پہ تماشیں مار رہے اور جا کے الیکٹیبلز کو کہہ رہے کہ آجو بھئی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ جب الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی رہے گی تو پھر یوت کے لیے جو آپ پلان کر رہے ہیں وہ تو پھر خام خیال لیے نا بھئی یہ اس لیے بڑا خطرناک ہے میری بڑی مدبانہ یہ ارض ہے کہ یہ اتنا ارگنائز لیول پہ جس طرح کیسے یہ کیا جا رہا ہے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے خاص طور پر بلوچستان ہمارا بہت ہی حساس صوبہ ہے وہاں پہ فارن پاورز کی انٹروینشن ہے وہاں پہ ہمارے دشمن میں مالک جو ہیں سادش کرتے ہیں وہاں پہ انسرجنسی کے واقعات تواتر سے بڑھ رہے ہیں اور وہاں بڑی وہ اس کے پوری جو ہے ایک گریٹ گیم کا وہ حصہ رہا ہے اور حصہ ہے سو وہاں پہ جو نوجوانوں کو یا پلیٹیکل فورسز کو امپاور کرنے کی زوت ہے تو جس طرح آپ نے کہا اس سے اور ایلینیشن بڑھے گی جب ان کو پتا ہے کہ ان کے ووٹ کی ویلیو نہیں ہے ان کی پاٹسپیٹری ڈیموکریسی نہیں ہے ان کی کوئی حصیت نہیں ہے پاور میکنگ کے اندر کہ یہ لوگ ہیں ہدھر سیدھر ہانک کے لے جاتے ہیں ہدھر سے ہدھر ہانک کے لے جاتے ہیں بڑے بڑے ان کے تمام کے پاس میں نے پوری جو پرائیویٹ ملیشیاز رکھی ہوئے ہیں جو لیویز ہیں وہ گھر کی فوجیں من گئی ہیں گھر کے نوکر ہیں اور وہ ایک وہاں پہ نظام دیکھے ایک تقلیف ہوتی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ وہ جو تمام نوکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک نظام چل رہا ہے بلوچستان میں یہ اس لیے برا ہے کہ ایک اور جو ہوا ہے کہ ان کو کچھ اند طور پر میں نے کہا نا کچھ اند سیٹیں ضرور مل جائیں گی اور اخلاقی پہلو اور باقی پاکستان میں اور خاص طور پر جو پنجاب کے اندر جو اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ وہاں کا ووٹر اب جو ہے وہاں ایک لادلہ پن کے خلاف ایک ریاکشن نظر آ رہا ہے ایون میں اس میں یہ کہہ دا جاؤں گا بلکل پی ٹی آئی کے اوپر بھی یہ والا لادلہ پن کا جو تھا بہت زیادہ یہ جو دھبا تھا اس کا ان کو بہت اقصان پہنچا اور یہ اب جو اس کا وہ کرنے کے بعد اتنا شور مچانے کے بعد ایک چیوز بی لادلہ آپ یہ کریں گے تو بلوشتان میں آپ دیکھیں ایک اور بڑی ڈویلیپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو سب سے امپورٹنٹ فورسز ہیں وہ وہاں کی نیشلسٹ فورسز ہیں ایک ہشٹری رہی ہوئی ہے آپ دیکھیں وہاں پہ نیپ کی گورنمنٹ رہی ہوئی ہے نیشلسٹ وامی پارٹی جو تھی وہ وہاں پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ دو سبوں میں کے پی میں اور بلوشتان میں اس وقت وہ نیوی ایف پی ہوتا تھا تو ان کی پشتون اور بلوش نیشلسٹوں نے مل کے گورنمنٹس بنائی تھی سیونٹیز کے اندر اور وہ بڑی ایک مصبت چیز تھی کہ ان سب کو قومی دھارے میں لائے گیا اور مولانا مفتی محمود صاحب جو ہیں اس زمانے میں نیوی ایف پی کے چیم منسٹر بنے اور تاولہ مینگل وہاں پہ بنے اس کی گورنمنٹ گرا دی گئی وہاں سے پہلے سکسٹیز میں بھی وہاں انسرجنسی ہوئی تھی مگر جو سیونٹیز کی انسرجنسی تھی وہ سب سے خوفناک اس کے اثرات آج تک چل رہے ہیں وہ یہ تمام جو جراسیم ہیں وہاں پہ بغاوتوں کے اور وہاں پہ محرومیوں کے وہ سیونٹیز کی اس سے چل رہے ہیں ابھی جو نواشیب صاحب سے جو نیشلسٹ ہیں انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے وہ تمام ان کے بیسٹ فرینڈ انہوں نے وائٹ کیا ہے مجھے کوئی تصویر نہیں نظر آئی جس میں ان کا وہ آئے بلکہ سے پہلے ان کا بیان ایک آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ جو آپ لادلہ پولیٹکس کر رہے ہیں یہ کوئی اتنی بائزت چیز نہیں ہے انہوں نے پہلے ان کا آیا پھر اختر منگل جو کہ قصوربار ہیں گناہ گار ہیں سولہ مہینے میں ان کے ساتھ مل کے وہ پولیچز بناتے رہی ہیں بلکل وہ ہیں مگر وہ بھی نہیں نظر آئے بلکہ انہوں نے بہت انہوں نے بھی ترقید کیا ہے ڈاکٹر مالک صاحب نیشنل پارٹی تیسری جو بلو یاد رہے کہ پچھلے اس میں بہت پارٹی چوبیس ووڈ لے گی تھی دس دوسرے نمبر پہ پھر بلو جستان کی بلو جستان نیشنل پارٹی منگل گروپ اختر منگل صاحب کی پارٹی تھی تو وہ اس سے وہ بھی آؤٹ ہیں اس کے بعد ڈاکٹر مالک صاحب کی نیشنل پارٹی کو زیادہ پذیر آئی نہیں ہوئی تھی ان کے کوئی زیادہ نہیں لوگ جیت سکے تھے وہ ڈاکٹر مالک ملے ہیں مجھے نہیں پتا جنرلی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ پشتون اور بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں وہ اس سے آوائیڈ کر رہے ہیں اس سے دور رہ رہے ہیں سو یہ ایک اس کو چھوڑ دیں نمبرز گیم کی اس کے سیاسی کونسیکوینسز ہیں آپ وہاں پہ ایک نیشنلسٹ فورسز باہرحال ایک طاقتور فورسز ہیں اور ایک سیاسی کلچر کا ایک حصہ ہیں تو ان کو آپ ٹوٹلی الینیٹ کریں گے اگر وہ باہر ہو جائیں گے ان کو اندر رکھنا شمولیت لازمی ہے جیسا کہ ملہب کراچی میں ایم کی شمولیت کے بعد وہاں پہ سٹیبلیٹی آئی ہے اس طرح ہی یہ ہے کہ جب تک ان کا ایک بورٹ بینک ہے ان کے ساتھ لوگ ہیں اگر وہ جمہوری طریقے سے پاور میں آتے ہیں تو یہ ایک بڑا مصبت چیز ہوئی ہے کیونکہ سیونٹیز میں یہ باہر چلے گئے تھے یہ ہجرت کر گئے تھے آپ کو یاد ہوگا مریض وغیرہ یہ سب افغانستان میں چلے گئے تھے پھر بعد میں جاؤ اللہ اکنے جہاز بھیج کے واپس بلوایا تھا سٹیبلیٹی قائم کرنے کے لیے تو ایلینیشن کے ایلینیشن کا جب آپ پروسس شروع کرتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے سے دور کرتے ہیں اس کے اچھے کونسیکونس نہیں ہے سو میں یہ لارجر کینمس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ باپ کو صرف یہ دو سیٹیں چار سیٹیں تیس لوگ آگے انڈے ٹوکریاں یہ اس کا اس تناظر میں نہیں دیکھ سکتے اس کو آپ کو پاکستان کے تناظر میں اوورال تناظر میں کتے کے تناظر میں پھر بلوچستان کے تناظر میں دیکھنا بڑا ہی ضروری ہے آپ اخلاقیات کے جس پہ رائے پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں میں پاکستانیت کی بھی بات کر رہا ہوں پاکستانیت کی بھی بات کر رہا ہوں میں بلوچستان مجھے یہ شرف حاصل رہا ہے کہ میں بہت آتر سے پیش سے چالے پچاس سال سے وہاں پہ میں نے ریپورٹنگ کی ہے میں بلوچستان پوش کریڈنسلز ہیں بلوچستان میں بات کرنے کے کہ میں وہاں جاتا ہوں سو مجھے تھوڑا سا کیونکہ اسلام آباد میں بلوچوں اور پشتونوں کو بلوچستان کے رہنے والوں کو تو افکورس بہت سمجھ اپنے صوبے کی مرہ ہمارے آنے اسلام آباد میں اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ اتنی انڈسٹیننگ بنیادی انڈسٹیننگ کی نہیں ہے سو اس لیے یہ معاملات ہیں جس کو دیکھنے کے ذوت ہے کہ پلیٹیکل حل ہونا چاہیے جس کے لیے تمام فورسز کو کٹا ہونا چاہیے سو آپ یہ آرٹیفیشل طریقے سے جالی طریقے سے جب اس طرح کی آپ کلیشنز بناتے ہیں اس سے کنٹرول آ جاتا ہے اس آثورٹی آ جاتی ہے بلکہ وہ مسئلوں کا حل نہیں ہے بلکہ مسئلوں کی جڑ ہے مسئلوں کے حل کے لیے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ایک واضح مجورٹی آپ کی ہونی ضروری ہے چلے میں فرض کر لیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو بلوچستان کا امیشن کامیاب رہا ہے مجھے یہ بتائیے کہ جتنے لوگ تیس مندے شامل ہوئے ان میں سے کتنے ایسے نیشنل اسمبلی کے ہیں جو کامیاب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں نہیں اس میں جو ہے جو کامیاب ہوگی آپ دیکھیں بہلے تو ان کی سیٹیں بلوچستان کی بڑی کام ہے تو وہاں ہوتا کیا ہے کہ کوئی پارٹی بھی نیشنل اسمبلی کے اندر وہ تین اور پانچ کے درمیان فلکچویٹ کرتی ہیں جی ایو آئی کے بھی تین اور پانچ اختر مینگل بھی تین اور پانچ وہ دو اور پانچ بلکہ ونڈو کر لیں تو یہ پشتونخہ بھی دو اور پانچ پچھلے اس میں تو پشتونخہ بالکل ہی فارغ ہو گئی نیشنل پارٹی بھی تقریباً فارغ ہو چکی تھی یہ قدی سیل مشکل سے ان کو ملی تھی تو اختر مینگل صاحب کو بھی دو کسیٹیں مل گئی تھی تو وہ یہ اس سے زیادہ نہیں ہے سو اس میں میں سمجھتا ہوں دو سے لے کے چار تک ایم این اے کے لیکٹیبلز ہیں جو کفروجستان کے اس میں کافی زیادہ ہیں کیونکہ آپ کو اور اس میں سے میرا خل کم از کم پانچ سے لے کے بارہ چودہ تک ونڈو بڑی کر لیں صوبے کے ایم پی اے کے بھی لیکٹیبلز ہیں جو کہ جیت سکتے ہیں وہ بالکل ہیں یہ والی ہے مگر میں نمبرز کی بات ہی نہیں کر رہا اور میں ٹوٹلی خلاقی بات بھی نہیں کر رہا مگر میں بات کر رہا ہوں صوبے کے حساسیت کی اور اس کے کونسیکوینسز کی اس کے سٹیٹیجک کونسیکوینسز ہیں اس کے اسکری کونسیکوینسز ہیں اس کے پلیٹیکل کونسیکوینسز ہیں سو بلوچستان کی خاص نویت کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں چھیک ہے اب ذرا آگے بڑھتے ہیں آمیر صاحب ہر جماعت نے اپنی ایک ریڈ لائن جو ہے وہ بنا رکھی ہے پی ٹی آئی سمجھتی کہ ان کی ریڈ لائن ان کے چوہبین تھے ہیں بھی شاید سندھ کے اندر پیپلز پارٹی سوری پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی اب سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ بات کرتی کہ جی ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ ایٹین امنڈمنٹ ہے نوازشیر صاحب کے بلوچستان کے حوالے کو لے کہ ایٹین امنڈمنٹ کے حوالے سے جو بازگرست ہو رہے گئے آپ کو لگتے اس میں اتنا وزن ہے کہ ان کو مصدقہ تسلیم کیا رہا سکتا ان باتوں کو جی میں مجھے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے مگر یہ کل پرسون رضا ربانی صاحب نے یہ سینٹ میں بھی بات کی پر ایک پریس سٹیٹمنٹ ایشو کی سب سے پہلے انہوں نے کہا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ اٹھاروی ترمیم کو جو ہے نا تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد آج میں دیکھ رہا تھا اسلام رحیثانی صاحب ہے اسلام رحیثانی صاحب ایک بڑے میورک سے ہیں اپنے جملے بازی کے لیے ڈگری ڈگری ہے اس طرح کے جملوں کے لیے بڑے مشہور ہیں کئی دفعہ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں بہرحال ان کی خبر ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بائی دعوی اسلام رحیثانی صاحب بہرحال میٹر کرتے ہیں وہ بھی نہیں آئے ان کو ملنے تو یہ لوگ شباشی صاحب ان کو ملنے گئے ہیں جس میں انہوں نے لشکری رحیثانی ان کے بھائی اور انہوں نے کمیٹ نہیں کیا ایسے وہ جو آخری خبریں جو مجھے یاد پڑتا ہے رحیثانی صاحب جو اسلام رحیثانی تھے وہ کچھ ایسے پہلے جے یو آئی میں غل بن چلے گئے تھے سو مجھے نہیں بتا جے یو آئی کے اندر ہی ہے کرنٹ سٹیٹس کیا ہے میں بتا رہا ہوں کمینگ بیک کمینگ بیک کہ اٹھاروی ترمیم جو ہے اس کا بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اٹھاروی ترمیم جو ہے پاکستان کی سب سے آئین کے اندر اہم ترمیم جو ہے تقریباً چوبیس پچھے ترمیمی ہو چکی ہیں تو اٹھاروی ہے دو ترمیم ایسی ہیں جو کہ اکیلی چھوٹی ترمیم نہیں ہے وہ اوور ہالنگ ہے ایک اٹھا آٹھویں ترمیم تھی جو کہ جاؤ لکنے کی تھی کہ انہوں نے صدارتی سسٹم آلموسٹ کر دیا تھا اپنے اختیارت بڑھانے کے لیے سو انہوں نے جو تمام تہتر کے آئین کو جو مسک کیا جس کے اندر سے ایسی شکیں ڈالی گئیں جس کی وجہ سے فرزامپل حدود کے کئی بیتاشا فیملی لاز کے کئی مسائل جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے اور سیاست کے اندر بہت زیادہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوئے سو اس کی کریکشن کے لیے میں سمجھتا ہوں اٹھائر بھی ترمیم کی ایک بہت بڑی کانٹریبوشن ہے دو تین حوالے سے کہ ایک تو وہ تہتر کے آئین کی طرف جو ہے ایک پارلیمنٹری ڈیموکرسی کی طرف پارٹسپیٹری ڈیموکرسی کی طرف ایک کریکشن کی گئی کے سو وہ بھی پیککیج ہے وہ ایک ترمیم نہیں ہے وہ پچاس ساٹھ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ترمیمیں ہیں اور ایک پورا پیککیج ہے پیککیج ڈیل ہے تو وہ وہ ایک اس میں اب وہ ایک بڑی سنسٹیب ہے اس کی ترمیم بات پر میں کوئی فائنل چیز نہیں ہوتی آئین کے اندر ہمیشہ گنجائش ہے ہوتی ہے اور ہونی چاہیے امپروو کرنے کی امپروو کرنے کے لیے ایک مصبت ماحول چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹھاروی ترمیم کے اندر جو ہے کچھ خرابیاں ہیں جس کو درست کرنے کے ضرورت ہے دی تو یہاں گورنمنٹ کسٹ آف گورنمنٹ اسلامباز میں کم ہو اب کیا ہو رہا ہے یہاں بھی وہ آپ نے وہ وزارتیں وہ چالیس پتالیس رکھی ہوئی ہیں اور صوبے میں بھی ایک ڈپلیکیشن ہے تو یہاں کا خرچہ کم نہیں ہوا ویروکریٹس کے مزے ہیں کہ یہاں بھی نوکری ہیں پرکس ہیں وہاں بھی پرکس ہیں تو اس کا بنیادی مقصد تو وہ ہوا ہے یہ دوسرا کافی ایسے ہیلتھ کے ایشیوز ہیں کافی ایسے ٹیکسیشن کے ایشیوز ہیں کہ صوبوں نے کہ اوپر چیک نہیں رکھے گئے کہ جب ان کو یہ فنڈس آرے ان کا کوٹا بہت زیادہ نیف سی کے ذریعے اور اس کے ذریعے ان کو بہت زیادہ اٹانومی دی گئی کہ آپ اپنے ریسورسز وہ خود اپنے استعمال کریں بہت ان کے اوپر چیکس پہ ہونے چاہیے تھے کہ جناب آپ نے جو بلوچتان میں کرپشن یا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ ریشانی صاحب نے فرزامپل جو ہے ساری جو کیابنٹ تھی ساری جو اسملی تھی سب کو وزیر بنا دیا مگر یہ درستگی سب سے بڑا جو فائدہ تھا جو اٹھائرمی ترمیم کا مطلب وہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک لاب سائیڈ اٹھ تھا کہ ایک بڑا صوبہ پنجاب آپ نے رکھا ہوا تھا جو چھوٹے صوبہ کی محرومیاں تھی تو ہم نے ابھی بھی بڑے صوبہ پنجاب کو چھپن فیصد آبادی اور سورسز ہماری آبادی کی بنیاد پہ ہوتی اس کو نہیں تبدیل کیا مگر ان کی محرومیاں دور ہوئیں ان کو اٹانومی دے دی تو یہ جو ایک ہمارا ایک نوملی رہتی تھی ایک لڑائی رہتی تھی صوبہ میں اختیارات کی وہ کم ہو گئی گلے شکوے کم ہو گئے اب ان کے جائز گلے نہیں ہیں کیونکہ ان کو اٹھاروی ترمیم کے اندر بہت اٹانومی دی ہے دو تین چیزوں کے علاوہ ہر چیز میں وہ اٹانومس ہیں اپنے ایک سو کمیشن اپنی گلتیوں اور اچھائیوں کے ذمہ دار وہ خود ہے سو یہ پنجاب کو اسلام آباد کو بلیم کرنے نہیں ہے مگر یہ کس کا فائدہ تھا اب وہ یہ دیکھتے ہیں جب یہ تشویش کا اظہار کیا جاتا نا اٹھاروی ترمی کے اٹھاروی سمجھتے ہیں کہ یہ اس اٹانومی کو کب کیا کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کی درستگی اس کے اوپر ڈیبیٹ اس کے اندر ریفارمز ہونے چاہیے مگر وہ ایک مصبت انوائرمنٹ بھی ہو سکتے ہیں جس کے اندر لوگوں کی تسلیت تشفی ہو کہ جناب ایک ڈسکورس ہو کہ آپ کو مل جل کے اس کو بہتر کیا جائے مگر آپ جب ایسے طریقے سے کریں گے جس کے اندر یہ خدشات ہوں گے لوگوں کو شامل کر کے تہتر کا انچوز نہیں کر رہی ہے کہ وہ ایک کنسنسس ڈاکیمنٹ تھی اس میں تمام سٹیکھولڈرز تمام پلیٹیکل پارٹیز دو تین میں ایسی ایک بائیکارٹ سمبولک سا کیا تھا اس میں نائنٹی نائن پائنٹ نائنٹی نائن پرسن لوگوں نے مہر لگائی کہ بلکل ہم اگری کرتے ہیں یہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے اس کی بنیاد پہ ہم سارے کٹے ہوئے ہیں اس لیے وہ سروائیو کر گیا سو جو بڑی امینڈمنٹس ہوتی ہیں ان کے پیچھے قومی کنسنسس جک جاتی بڑی ضروری ہے کہ آپ سب کے ہم خیال ہوں تو پھر کیا جائے سو یہ انوائرمنٹ نہیں ہے اس وقت تو سب سے زیادہ آپ دیکھیں منقسم سیاست ہے ہماری لوگ اس لیے اندر جب یہ قدشات بھی آئیں تو میرے خیال ان کو غور سے کرنا چاہیے اور یہ بلکل کہنا چاہیے کہ جناب یہ تو بیسے بھی وہ پاسبل بھی نہیں ہے اس کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے آئیں ان کی ترمیم کے لیے یہاں پہ جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہ یہاں بڑی مشکل سے میرا نہیں کہلہ سمپل مجورٹی کا کوئی امکان ہے جو مرضی یہ لڑنے بنجے جو مرضی کرلیں جو ہیں پنجاب سنہوں نے ووٹ تو لینا ہے سندھ میں ابھی بھی انہوں پارٹی ہوتی ہے پی ٹی گورنمنٹ بھی گرائی گئی تھی بیچ میں باپ ٹالیا گیا درمیان سے کارپٹ نکالا جاتا ہے بیٹری نکل جاتی تو گاڑی بیٹری بیٹری بدلتے بیٹری ڈال دیتے باپ کا پنیادی مقصد بیٹری ہو گیا بیٹری جس کے ساتھ گاڑی چلائی بیٹری بیٹری جب کھینچ لی جائے گی بیچ میں درم کر گر جائے گی میرا نہیں خیال ہے یہاں کسی کو ان قریب ملنے والی ہے جو حالات ہیں مگر جب مل بھی جائے کبھی ایسا ہو تو بلکل جو اس کی خراب یاں ہیں وہ ہیں کہ صوبوں کو کئی جگہ اختیارات کے ساتھ ذمہ داری جو ان کو دکھانی چاہیے تھی اپنی ٹیکس کلیکشن کے اندر ٹیکس کے استعمال پہ نہیں کیے گئی اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ کئی چیزیں ایمپلیمنٹی نہیں ہوئیں یہ بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے ٹیکنیکل ڈیبیٹ بھی ہے اس کے اندر نیٹی گریٹی میں جانا پڑتا ہے ایک ایک شک کو بیٹھ کے ایک ایک ترمیم کے اوپر ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ جناب اس کے کیا اثرات ہے آپ نے جس ڈیبیٹ کی طرف اشارہ کی آمیر صاحب نوازشری صاحب کی بلوچستان یاترہ کے دوران ایک اور بڑا متنازق ان کا بیان ہے اور اس بیان کو لے کے بھی ایک ڈیبیٹ ہے جو پورے پاکستان کے اندر شروع ہو گئی ہے اور اس میں صرف خواتین شامل نہیں مرد حضرات بھی شامل ہیں جو اس میں میاں نوازشری صاحب کے بیان کو تنقید کو آڑے ہاتھ جو یہاں پہ ووٹر ہے وہ ینگ ہے بلکہ اگر آپ پینتیس سال سے چھوٹا کر لیں جو پینتیس سال سے چھوٹے ہیں جن کی پیدائش سے پہلے کے نوازشری صاحب پاور کا حصہ ہیں تو وہ 65 فیصد بن جاتا ہے سو 65 فیصد میرا خیال میرے فگر ٹھیک ہیں سے بلکل تعدہ ووٹر ہیں وہ بھی ملینز کے اندر جا رہے ہیں کروڑ دو کروڑ ووٹر تو وہ آیا جو حالی میں پچھلے چھے مینے سال کے اندر ووٹر بنائے سو آپ نے ان جوت کو کرنا ہے دوسرا ایک پی ٹی اے کی بہت بڑی کانٹریبوشن ہے کہ ہم انہوں نے خواتین کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا بلکل واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد اکبر پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوشان دیت کہیں گے ناظرین ڈالر کو کھلا چھوڑا جائے گا نشکاری کی عمل کو تیز کیا جائے گا سبسیڈیز کو ختم کیا جائے گا بجلی اور مہنگی کی جائے گی گیس کی ٹیریف کو پہلے بڑھا دیا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ اگلی کس کے اوپر اتفاق بھی ہو گیا یہ سارے معاملات کے اندر صرف کڑا کے نکلے ہیں آمیر صاحب تو وہ معیشت کے نکلے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینیہ تجزیہ کار ہیں ماہرے معاشیات ہیں میں کہوں گے حارون شریف صاحب وہ موجود ہے بہت شکریہ حارون شریف صاحب مختلف اینگل سے اکانومی اور سرکار کو سمجھنے کہا تو ابھی تعدہ خبر تو یہ آئی ہے اچھی بری خبریں بری خبریں اور اچھی دونوں شیئر کر لوں بری خبر تو یہ ہے جو کہ بجلی کی قیمت کا وہ پھر اضافے کا امکان ہے بتایا جا رہا ہے جی ایک رپیہ پچیس پیسے یونٹ جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا گیس کی پہلی بری خبریں آ چکی ہیں کہ آٹھ گینٹے سے جو اویلیبیلٹی گیس کی ہے وہ ڈومیسٹک اس کو گھروں کے اندر وہ چھے گینٹے تک چلی جائے گی اور بیل جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ ہو جائیں گے دو سو پرسنٹ اس کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور گیس آ نہیں رہی ہوگی سو یہ بری خبریں ہیں اچھی خبر جو کبھی تھوڑی تیر پہلے ہی آئی ہے میں وہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور اس کے اندر جو میں کوئی کلی آرون کو تو پتا ہوگا کیا چیزیں ہوئی ہیں میں کوئی کلی اس میں بردالتوں کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے بعد اگزیکٹی بورٹ سے پاس ہونا ہے بس سٹاف لیول پہ ان کے سٹاف نے جو لوکل سٹاف ہے اس نے پاکستان کی گورنمنٹ صاحب مل کے انہوں نے پاس کر دیا ابھی ایک مرحلہ اس کا ویسے رہتا ہے اور پاس کی شرائط یہ ہے کہ انہوں نے جو کہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا ڈالر کی مارکٹ کو نا مارکٹ ریٹ آپ کریں ایکسچینج ریٹ کو آپ مانور نہ کریں اور پھر انہوں نے نشکاری کے عمل کو کہا ہے کہ چیز می باف کیجے گا بجلی سارفین کو انہوں نے یہ کہا جی یہ اپنی طرح سے وہ تو یہ کریکشن ہی کر رہے ہیں کہ ہم جو سبسیڈی دے رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایسے ہی جاری رہے گا سبسیڈی نہیں ہوگی تو یہ تو ساری کہنے کو تو اچھی چیزیں ہیں جو ہمیں خود کرنی چاہیئے ہیں تھی آئی ایم ایف کے کرنے پر بری بات ہے کہ ہمیں کرنی چاہیئے ہیں اس میں تو کوئی بری نہیں ہے مگر جس وجہ سے بھی اس حالات آم آدمی تو بجلی پانی مہنگائی ان اینگل سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں سے ٹکا تو نظر آتا ہے کہ لگ گیا ہے کہ ہمیں تھوڑی آئے گی میرا سوال حارون آپ سے یہ ہے کہ اس کے نزیجے میں آم آدمی کو بھی کوئی اچھی خبریں ملتی ہیں جی ہمیں سب بہت شکریہ دیکھیں جہاں تک آئی ایم ایف پروگرام کا تلق ہے اس میں صرف آم آدمی کے لیے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جس کو وہ پش کرتے ہیں وہ ہے کہ جو ہماری کیش ٹرانسفرز ہیں تو دا پورسٹ ان کو بجٹ میں انٹیکٹ رکھا جائے یہ اسی طرح ہے جس طرح بڑی کورپوریشنز ایک کورپرٹ سوشل رسپونسیبیلٹی کرتی ہیں تاکہ ان کا ایک ایمیج رہے میں میں داظرین کے لیے تشریح کر دوں کہ یہ بھی علمیہ ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہمیں ورلڈ بینک آئی ایم والے کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو غربان ہیں غریب طبقے ہیں ان کا خیال کریں یہ آپ جو ٹیکس دیتے ہیں امیروں سے لے اور پیسوں کی ٹرانسفر غریبوں کو کریں میں نے کہا تشریح کر دوں پلیز جاری رکھئے جی بلکل تو ایک تو اس کا یہ ہے اگر آپ چھے لکات دیکھیں جو کہ سٹاف لیول کے اندر ڈسکس ہو ہیں کچھ آپ نے ریپیٹ کی ہیں انہوں نے آپ کو 0.4 فیصد جس کو ہم پرائیمری سرپلس کہتے ہیں جس میں ڈیک کو دیجئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ اور سبسیڈی میں بند کریں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ اس کے لیے بیز لیں اور یہ سبسیڈی جو ان بلٹ ہیں ان کو ختم کریں یہ جو پرٹیکشن ہے غریب کی یہ آپ جاری رکھیں اور انہوں نے اس طرح آپ کے کر دی اور یہ سات سو ملئن ڈالر ہمیں مل جائے گا سٹینڈ بائی کے اندر کیونکہ آئی ایم ایف کی منیجن ڈیریکٹر نے کرسلی جو جیوہ نے کہا اگلے ہفتے بورٹ کے اندر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے حمد صاحب جو آپ کے لیے جو ہم پہلے بات کرتے رہے ہیں کہ ہم بیسکلی یہ سب ٹرانزیکشن ہیں کہ آپ نے قیمت اوپر کر دی نیچے کر دی بجٹ کو ادھر سے در کر دیا کچھ ری پروفائل کر دیا اس کے اندر کوئی مجھے جو ہے پالسی ٹو ریوائیو دا ایکانومی جو ہمارا کام ہے وہ آئیم ایف کا نہیں ہے لیکن ہمیں کچھ تو پالسی کی ڈریکشن لینی پڑے گی جیسے ہماری ایسا ایف سی ہے وہ بھی سب کچھ ٹرانزیکشن پہ لگے ہو ہیں اس سمجھائیں پلیز میں بالکل ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں پہلے تو اگر آپ آئیم ایف کی پریس ریلیز دیکھیں تو اس کی جو پہلا پیرا گراف ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کوئی معاشی گروت کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ ہم اس کی ایک کہ ہم یہ ڈیل کر لیں یہ چیز بیچ لیں لیکن ہم جو ضرورت ہے کہ ہم معاشی پالیسی کو جس کو ہم ریفارم کہتے ہیں اس کی طرف چینج کریں انڈسٹری کی پالیسی بنائیں آئی ٹی کی پالیسی بنائیں فنانشل سیکٹر کی پالیسی بنائیں ہاں آئی ایم ایف نے ایک اور انڈیکیٹ کیا ہے کہ کیونکہ انفلیشن آپ کی نہیں گر رہی تو آپ کو شرح سود کو ابھی ٹائٹ رکھنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سود بھی زیادہ ہے انفلیشن بھی زیادہ ہے کوئی یوڈیلیٹی کے اندر بھی آپ کو ریلیف دے تو مشکل ٹائم چل رہا ہے لیکن اللہ کرے کہ اس سے کچھ ہماری آہستہ آہستہ انفلیشن گرے سٹیبلیٹی آئے چھے آٹھ ماہ میں تو کچھ ریلیف میں خلص کر رہا ہوں جو آپ نے کہنے کی کوشش کیا ہے کہ ابھی ہم نے بنیاز ایک فرام کر دی کہ آپ کو ایسی یو میں سے نکال کے مین وارڈ میں لائے ہیں اب آپ پہ ہے کہ ایکانومی کا پہیہ چلانے کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ درستگی کریں اپنے اداروں کی اور پالیسی سے جس سے آپ کی ایکانومی کا پہیہ جلے جس سے کہ روزگار بھی آئے اور پیسے بھی آئیں بجائے اس کے پراجیکٹ لگاتے جائیں اور انفرس فیکچر کے بڑے پراجیکٹ کر دیں جس سے کہ مینوفیکچرنگ میں نہیں ہوتا یہ میں صحیح اخص کر رہا ہوں جی آپ اس کو صحیح اخص کر رہے ہیں سوال سوال سننے حرون سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ میں ایک کہا ہے کہ ہمارا جو تیکس جی پی ریشو ہے جو کہ بارہ فیصد کا قریب ہے انہیں کہ ایک طرف تو وہ ہمیں کہتے ہیں غریب طبقوں کا خیال کریں مگر ہمارے ہاں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب ٹیکس بڑھانے کا وہ کہیں گے تو یہ انڈریکٹ ٹیکس ہی جی آمیر صاحب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ڈیکٹ مینجمنٹ کو دھیان دیں خاص طور پر ڈومیسٹک ڈیٹ کیونکہ ہماری اس کی شرح سوط بہت زیادہ ہے دوسرا جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو ان کی منیجنگ ڈریکٹر کنسسٹنٹلی کہہ رہی ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا رہے ہیں امیر کو ٹیکس میں نہیں لا رہے ہیں اور آپ کی ٹیکس تو جی ڈی پی ریشو خطے میں سب سے کم ہے آپ اس کو ٹھیک کیجئے لیکن اب اس کو کیسے کرنا یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے ابھی تک ہمارے پاس کوئی سیاسی ریڈر ایسا نہیں ہے جو کہ کھڑا ہوا ہو کہ جو اپنی کسٹیچونسی کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتا ہو چاہے وہ کسٹیچونسی نمبر پورے کرنے کے لیے انڈریکٹ ٹیکسز کو بڑھاتے ہیں نہ کہ انکم کو ٹیکس کرتے ہیں مگر وہ حالانکہ ان کو ووٹر کا خیال کرتے ہوئے جو عام آدمی کو یہ بھی تو کرنا چاہیے نا کہ جو بگ انڈسٹری جن کو ایک ایک اور جو دو زال عرب کا ایک فکر بتائے جاتا ہے کہ ابھی بھی مختلف طریقے سے ہماری جو اشرافیہ ہے وہ لے ہی جاتی ہے ان کو کاٹنے کی بجائے آئی پی پی پیز کو پاور لابیز کو غریبوں کو انڈریکٹ ٹیکس جو ہے وہ یہ ٹھوکتے جاتے ہیں دیکھیں امیر صاحب ایک طرف تو ہم نے سپر ٹیکس لگایا جیسے آپ کو یاد ہے بڑی انڈسٹری کے اوپر اب بات ہو رہی ہے کہ بینکنگ سیکٹر کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے پیسہ کمایا کمایا کہاں سے سرکار کو لون دے کے تو بینک کو اس دس پیس زیادہ ٹیکس لیا جائے یا چالیس بیس اوپر آل کیا جائے لیکن یہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پیس کی شفت نہیں ہے پیس کی شفت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آمدن پہ ٹیکس لگائے ہیں یہ نہ دیکھیں کہ کہ کہاں سے آرہی ہے اگر آپ زراد سے کمار رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا چاہیے اگر آپ لاؤس میں ہے تو نہیں دینا چاہیے سیمیلرلی آپ ڈاکومنٹیشن کرنے میں جانبوچ کے نکامی حالانکہ ابھی ایک بڑے پولیٹیشن سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا جتنا نادرا کا ڈیٹا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ ڈاکومنٹیشن کرنے بھی دام ہے کہ صرف عام پبلک عام کے اوپر یہ ٹیکس لگتے بہت شکریہ حرون شریف صاحب میرے پاس آخری تین منٹ آمیر صاحب میں نے بات کرنی اس آدمی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے یہ بات سنیں کلمہ انہوں نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے ماری میرے آپ کونٹیکس پڑھ مانی ماری ماری ساتھ نے میری بات مانی ہے ماری 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 اس کا جو جمعہ تھا جو جیدہ میننگ فول تھا اس کی وضاعت کر دیتا ہے میں میشہ گیٹ نمبر چار کا آدمی رہا مجھے نظر لگ گئی ہے دیکھنا یہ ہے نوان شریف کو نظر لگ تھی ہے ایک تو یہ کہ دوسرا انہیں کہ دو آدمی پاکستان میں چپ ہیں شیخ شیب ساتھ تو ویسے چپ نہیں ہے رہ نہیں سکتے اب تمہاتر سے سویٹ اور شاٹ جو ہے نا یہ جملے بازی تیلیویجن کے مطلب تھا کہ سب سے بڑے سٹار تھے کسی کانفرنس نہیں کی ہے اب تک میڈیا سے بات نہیں کی گو کہ وہ میڈیا سے بھی جب کرتے ہیں تو زندگی یاد ہی نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی کوئی کچھری کر کے صافی بلائی ہوں کے جو اس نے پوچھوے اپنا خیال کے مجھے اجازت خدا افرد